اسلام علیکم ویورز ویلکم ٹو یوٹیوب چینل اسمان علی ٹی وی ویورز اس چینل میں آپ کو بزنس میں موٹیویٹ کرنے کے لیے بہت ہی انٹرسٹنگ اور بہت ہی فائدہ مند ویڈیوز شیئر کی جاتی ہیں تو جو ابھی آپ کو یہ مشین نظر آ رہی ہے اس ایم بارہ ویورز یہ سٹینلیس کے اندر ہے اور اس کو ہم منی آئل پریس مشین یا منی آئل مل بھی بولتے ہیں اس میں آپ سیڈس آف اینی کائنڈ ہر طرح کے جو آپ کے پاس بیج ہیں جیسا کہ بادام ہیں مونگفلی ہمارے پاس کرنج بھی ہے جیسا کہ ہمارے پاس سرسو ہیں ایون کے زیتون بھی ہے اور ہر طرح کے اور بھی جو بھی بیج ہیں اس کا آئل جو ہے اس میں ایک سپیشل ٹکنیک کے تحت اس کو ہم پریس کرتے ہیں اور پھر اس کا آئل نکلتا ہے جو کہ پیور آئل ہوتا ہے اس میں ہمارے پاس کوئی بھی پانی وغیرہ ہمیں راہ مٹیریل کے ساتھ بیج کے ساتھ ہمیں ایڈ نہیں کرنا پڑتا ویورس ارننگ کے حساب سے بہت زیادہ گارنٹیڈ ہے آپ نے جسٹ ایک اچھی مارکٹنگ کرنی ہے اور جو آئل آپ کے پاس نکل رہا ہے اس کے آپ نے اچھی پیکنگ اس کی لیبلنگ کرنی ہے اور اس کو آپ نے مارکٹنگ میں سپلائی کرنا شروع کر دینا ہے اور اس طرح سے آپ بہت جلد لاکھوں روپے کما سکتے ہیں اور اس میں کوئی ڈاؤٹ بھی نہیں ہے ویورس یہ مشین جو ہے یہ جنرمنٹ ٹکنیک کے اوپر بنی ہوئی ہے اس میں ہم مزید جو ڈیٹیل ہے بھی آسف بھائی سے بھی لیتے ہیں اور اس مشین پہ آپ نے پہلے بھی بہت ساری ویڈیوز دیکھی ہوں گی لیکن یہ ویڈیو اس کو اینڈ تک دیکھیں کیونکہ یہ ایک پلان کے تحت ویڈیو بنائی گئی ہے تاکہ اس میں آپ کو میکسیمم جو معلومات ہے وہ فرام کی جائے بہت یہ ہاپر ہے اس کا اس کے اندر آپ نے مٹیریل جو ہے وہ ایڈ کرنا ہوتا ہے جو بھی آپ نے بیج وغیر ایڈ کرنے ہیں تو ابھی ہم چلتے ہیں آسف بھائی کے پاس جو کہ اس کو اوپریٹ کر رہے ہیں اور اس کو آن بھی کرتے ہیں کہ اس کا سارا پرسیس ان سے ہم ڈیٹیل میں سمجھتے ہیں تو ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں ہم اس میں ابھی آپ کو پریکٹیکلی آئل جو ہے وہ ابھی نکلتا دکھا رہے ہیں اور مزید دکھائیں گے آگے بھی ویڈیو کے اندر تو بہت اچھی بزنس کی ایک اپرچونٹی ہے آپ اس کو ایک ہی آدمی اس کو اپریٹ کر سکتے ہیں تو ابھی ہم آسف بھائی کے پاس چلتے ہیں یہ تو ویورز یہ مشین کے بارے میں ہم نے آپ کو پہلے بھی بتا دیا ہے ابھی اس کا جو سب سے پہلا یہ ہے کہ یہ پولیوشن اس کی ذرہ بھی نہیں ہے نوائس پولیوشن ساؤنڈ نہیں ہے اس کا کوئی بھی کمرشل آپ اس کو جہاں مرضی رکھے یوز کریں اس کی آواز ابھی ویڈیو میں لائف جو میں کر رہا ہوں یہی آواز ہے اس کی اور ابھی مزید جو ہمارے پاس آسف بھائی مجود ہے اس سے ہم مزید پوچھ بھی لیتے ہیں کہ اس کا کیا سارا کا سارا سیٹ اپ ہے سر تو یہ اس کی کپیسٹی سب سے پہلا بتا دے ایک گھنٹے میں یہ کتنا اس کی ہے کپیسٹی کے یہ کتنا میرے بھائی یہ تقریباً تیرہ کیجی سرسو نکالتی ہے اچھے تیرہ کیجی سرسو نکالتی ہے ایک گھنٹے کے اندر جی بہتر تو سر اس میں ویورز یہ بھی جاننا چاہیں گے دوست ہمارے ناظرین کہ اس میں موٹر کون سی لگی ہوئی ہے کتنے اوٹس پاور کی 1 اچھ پی کی گئر موٹر ایسٹینڈر گئر موٹر جی بدن ایمورٹر یہ ایمورٹر ہے یہ ایمورٹر لگا ہے تری فیز موٹر ایس کو سنگل فیز پہ کنورٹ کی ہے سر یہ تری فیز موٹر ہے ہم ہرپس یہ لگی ہوئی ہے بیٹ سیٹ جو آپ نظر آ جائے گی تو اس کو یہ موٹر کی مدد سے جو ہے سنگل فیز پہ کنورٹ کی ہے اس وقت 188 بولٹ پہ چل رہی ہے یہ ویورز جو آپ کو میں فوکس کر کے دکھا رہتا ہوں 188 بولٹیج پہ یہ چل رہی ہے اور ابھی یہ اس کی جو پروڈکشن ہے وہ آم آپ کو دکھائی رہے ہیں تو مزید اس کی کوسٹ بگرہ بھی بتا دیں ہمیں اور اس کا موڈل پہلے تو بتا دیں یہ موڈل کونس ہے اس کا موڈل بھی ہوتا ہے سٹینلس ٹیل کے اندر ہے جی سٹینلس ٹیل میں ہے جی جی موڈل نمبر اس کا اسم بارہ اس ایم بارہ جی اس ایم اس ایم کا مطلب اس ایم بارہ آئے موڈل نمبر ہے اچھا 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 اس ایم بارہ ٹھیک ہو گیا آپ نا یہ ویورز جو ہے اس کی سپیڈ کنٹرولر ہے اس کی آپ سپیڈ آہستہ بھی کر سکتے ہیں تیز بھی کر سکتے ہیں یہ سپیڈ کے اوپر کیا اٹھ پینڈ کرتا ہے اگر آہستہ سپیڈ ہوگی تو وہ زیادہ تیل لکھلے گا سر نہیں انیشیل جب ہم مشین چلاتے ہیں تو سپیڈ سلو رکھتے ہیں اچھا پہلے آپ سپیڈ سلو رکھیں گے جی اچھا اچھا اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کی کھلی اندر سنجینی کیوٹی نیوڈوں سے جی جی اس رکھت تک ہم سپیڈ سلو رکھیں گے جب ایکی تپن نکل گئی اچھا جتنے مرضی کرنے ٹھیک ہوگا تو اس کی الیکٹرسٹی کی کنسپشن بھی بتا دیں کہ یہ کتنی بجلی کھا جاتی ہے تقریباً تیس روپے گھنٹا تیس روپے گھنٹا یہ ایک اسٹی میٹ کے مقابل اچھا اچھا ایک گھنٹے میں ویورز یہ تیس روپے کی بجلی کھائے گی سرسو اس میں آپ جو ہے ایک گھنٹے میں تیرہ کیجی تک اس کو آپ آئل اس کا نکال سکتے ہیں تو اس میں جو آئل نکلتا اور جو باقی دیسی جو پہلے کے سسٹم لگے بڑی بڑی ملے بغیرہ یہ سیم سیم ہوتا ہے دونوں میں کوانٹی اس کا جو آئل ہوتا ہے وہ کڑوا نہیں ہوتا اس کا آئل کڑوا نہیں ہوتا اس میں پانی کے لیے آئڈ کرنا پڑتا ساتھ پیور نائسے ریپیٹ کرنا پڑتا ویورز یہ چھوٹی سی مشین جو ہم نے آپ کو دکھائی ہے بزنس کے پونٹ او ڈیوز اگر کوئی کرنا چاہے کر دے بہنے اس کا شور بزنس کے پونٹ او ڈیوز اگر کوئی اس کو کرنا چاہے تو بہت اچھی ایکٹیوٹی ہے اس کو کمرشل لیول پہ بہت اچھی طریقے اس کو یوز کر سکتے ہیں ایزی ہے ایکونومیکل ہے اور اس میں آپ جو جتنے بھی قسم کے سیڈز ہیں سپیشلی جو آپ کے پاس آپ کے پاس چاہے سرسو ہے آپ کے پاس کوکونٹ ہے آپ کے پاس بادام ہے سر اور بھی اس میں جو بھی چیزیں اس میں ہوتی وہ بھی کچھ بتایا دے ناریل تک کبھی نکل سکتا ہے ناریل کا نکل تیلوں کا تیل نکل سکتا ہے تیلوں کا تیل بھی نکل سکتا ہے ایونکہ اگر آپ زیتون لیتے ہیں زیتون جو آپ کو تین چار ہزار پہ کل جاتا ہے زیتون جو عام روٹین میں مل جاتا ہے جنگلی زیتون نکالا ہے جی جی وہ زیادہ مطلب بلوچستان میں ہوتا ہے اچھا بلوچستان میں ہوتا ہے اور وہ میرے خیال میں تین چار ہزار پہ کلو ملتا اور آٹھ نو ہزار پہ اس کی جو آئل کی وہ پرائس ہے جی جی تو یہ ویورز مارجن آپ کود ہی دیکھ سکتے ہیں اگر آپ اچھی ایڈورٹائزنگ کر لیں اچھی اس کی سلنگ کیا اگر آپ مارکٹنگ کرتے ہیں تو ایک اچھا خاصا بزنس پوائنٹ اف یو سے یہ بہت اچھی اپرچونٹی ہے اور یہ ساری سٹینلس ہے اور یہ سر جیپنیز ہے یا یہ بھی ویورز بھی ترکی ترکی اچھا تو یہ آپ کے پاس ہے یہاں پہ اسمبل کرتے ہیں یہ بنی بنائی آجاتی ہیں اسمبل کرتے ہیں اچھا یہاں پہ اسمبل کرتے ہیں بارس اس کے وہاں سے آتی ہیں اچھا اچھا ایک لاکھ ستر ہزار میں آپ کو یہ مل رہی ہے مشین یہاں پر اس میں آپ ملٹی قسم کے جو ہے وہ آپ نکال سکتے ہیں سیڈز کے آئل اور اس کو آپ سیل کر سکتے ہیں یہ میں بھی آپ کو سارا اس کا ویو دکھا دیتا ہوں اس کا یوز کتنا ایزی ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہیں تو ویورز یہ جو مشینہ بھی آپ کے سامنے ہیں اگر آپ اس کو پرچیز کرتے ہیں تو یہ اس کے ہم ایک اور فیسیلٹی آپ کو دے رہے ہیں بزنس کو موٹیویٹ کرنے کے لیے تاکہ آپ لیں اس سے آپ آئل جو ہے وہ سیڈز کا نکالیں اس کو مارکٹ میں بیچیں ایکسپیرینس کریں چیزوں کو سیکھیں سوشلی طور پر اور یہ ایک مہینے کی اس کی جو ہے سرویس کی جو فیسیلٹی ہے وہ بھی آپ کو ملے گی کہ اس میں اگر کوئی فالٹ آتا ہے تو فری ریپیرنگ آپ کو اس میں مل جائے گی تو باقی ویورز آپ کے سامنے ہیں اس کی یہ آن آف کا بٹن ہے یہ آپ کے پاس ہیٹر کا جو ہے اس کی سپلائی کا بٹن ہے یہاں پر آپ کو انورٹر کی جو ڈسپلائی ہوتی ہے یہاں پہ والٹیجز آتے ہیں یہ انورٹر لگاوا اس کے اندر اور باقی جو ہے یہ تری فیز کنیکشن موٹر ہے ٹھیک ہے ویورز اس کو ہم نے سنگل فیز میں تنورٹ کیاوا ہے انورٹر کی مدد سے اور یہ ٹوٹل اس کی سٹینلیس ہے باقی اور یہ اوپر ہاپر لگاوا ہے ٹھیک ہے ویورز اور ساتھ ہی یہاں پر ہمارے پاس اس ایریا میں یہاں ہیٹر موجود ہے جو کہ اس کو ہیٹ دیتا ہے اس کو ہم نے مشین کو جب ہی آپ نے کسی بھی چیز کا کسی بھی سیٹ کا آئل اس کو پریس کر کے نکالنا ہے اس سے پہلے آپ نے اس کو آن کر دینا ہے تاکہ وہ یہ اپنی ہیٹ میں ایک بیلنس آجے اس کا اس کے بعد ہمارے پاس یہ خلی ہے اس کو ہم یہ خل بھی بولتے ہیں ویسٹ میٹیریل جو ہے یہ آپ اس کو دوسری بار بھی اس میں مکشر میں ڈال سکتے ہیں اگر آپ دیکھتے ہیں کہ یار سہی طرح سے نہیں نکل رہا اس کو پریس ہو رہا لیکن یہ ون ٹائم ہی انف ہوتا ہے یہ آپ کے پاس ابھی مٹیریل نکلا پڑا ہمارے پاس آئی ہوگ کے دوستو آپ کو یہ بزنس آئیڈیا اچھا لگا ہوگا تو جو دوست اس مشین میں دلچسپی لینا چاہتے ہیں مزید اس کے بارے میں معلومات لینا چاہتے ہیں تو وہ نیچے ڈسکرپشن میں دیئے گئے اندر پر ویڈسپ کر سکتے ہیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب